اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں میرے ویکلی ریسپی کنافہ 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 ڈیرین موزیلا کنافران کنافران کنافہ کنافی کنافرن کنیز ملوزیلا کنافران کنافران کنیز مجھے ایک باؤل میں میں نے یہاں ایک باؤل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ کریم ڈال دیا ابھی میں اس کے اندر چیز ڈالنے لگی ہوں سیم کنٹیٹی کی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اگر یہ زیادہ سالٹی ہے چیز سالٹی ہی ہوتی ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا شوگر ایڈ کر سکتی ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا شوگر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ ہم اس کی فیلنگ کریں گے کنافا کی اس کے ساتھ یہ جو اس کی ڈو ہے کنافا کی یہ میں اسے پلیٹ میں اچھے طریقے سے پہلے نکال کے اور اس کو تھوڑا سا رفلی آپ تھوڑا کٹ کر لیں اور یہ ارابک ڈیزائر ہے ان کی ٹرڈیشنل ہے یہ دیکھیں یہ لمبی لمبی ہوتی ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کاٹ لیں چھوٹی ہوں گی تو زیادہ اچھے بنے گا میں اس کو نکال کے اچھے طریقے سے میں ایک سکھ پہلے کٹوں گی اچھے طریقے سے یہ توڑ توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر لیں اگر آپ اسے چھوٹا کر لیں گے تو یہ بننے میں آسان ہی رہے گی اور اچھی بنے گی اب ہم نے اس کو توڑ لیا ہے یہ فریش بھی مل جاتی ہیں بلکل سیپریٹ کر لیں اس کو یہ دیکھیں جو ایسی بنی ہوتی ہے اس کو ایسی سیپریٹ بلکل یہ 1 ڈیپل سپون آپ اس میں آئل استعمال کر رہے ہیں 1 ڈیپل سپون آپ اس میں آئل استعمال کر رہے ہیں 1 ڈیپل سپون اچھے طریقے سے مکس کر لیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے بڑی ٹرے لیا ہے سائز میں بڑیا لیکن مجھے میڈیم چاہیے تو میں نے اس کے اندر یہ کوکر پریشر کی ربر رکھ کے اس کو اس کا سائز جو ہے وہ میڈیم کر لیا ہے تو ابھی میں اس کو اس کو گریس کر لوں گی گھیہ بٹر سے اس کے بعد یہ جو سوئیاں ہم نے گھیہ میں بنائی تھی اچھے طریقے سے یہ ضرور کیجئے گا تو یہ اچھی بنیں گے مکس کریں گھیہ ڈال گے تو ابھی ہم اس کو اس کی لیئر بناتے ہیں اس کو ابھی اچھے طریقے سے اپریس کریں ڈال گے ایکوال کر کے موسیقی 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 اور اسے اچھے طریقے سے اپنے پریس کرنا ہے اور یہ فیلن کے لئے یہ چیز میں نے کریم چیز تیار کی تھی ابھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے سپریٹ کریں گے اور اچھے تھی جانتے موسری لaniu ابھی ہم اس کی لاسٹ جو ہے لیئر بنائیں گے ٹوپ اپ ابھی میں نے اس کو اوہنے رکھ دی ہے تکریبا 20 منٹ کے بعد میں اس کو یہ درن ہو جائے گا ابھی ہم جو ہے اس کا خنافہ کے لئے سیرپ بنانے جا رہے ہیں جو ہم نے اس کے اوپر پور کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے 250 ml جو ہے وہ کپ شوگر کا لیا ہے اور یہ کچھ کا کارڈمم ہے تو یہ ہے زافرن زافرن کی خوشبو کے لئے اور کلر کے لئے میں اس میں اس میں یوز کروں گی تو ابھی میں اس کا سیرپ بنانے جا رہی ہوں تو یہ میں نے پیل لیا ہے اس کے اندر ہم شوگر سیرپ بنانے جا رہے ہیں سیرپ کنافہ کے لئے تو 250 ml میں نے شوگر لیا ہے تو اس کا حاف جو ہے وہ ہمیں water لینا ہے اگر ہم نے اس سے زیادہ لیا ہے تو اس کا بھی حاف ہی ہمیں لینا ہے تو اب میں اس میں 125 ml جو ہے وہ پانی ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا بھوائل آنے پر میں اس کے اندر شوگر کر دوں گی اور کچھ کارڈمم جب ہم نے اس کے اندر جو ڈالا ہے زافرن کچھ تھوڑا سا ایک چھوٹکی اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایسا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھک اور نہ بہت زیادہ تھین ٹھیک ہے ابھی میں اس چولا جو ہے وہ بند کرنے جا رہی ہوں تو یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ جو پکے ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو نکال دی ہے 25 منٹ کے بعد یہ جو میں نے سیرپ اس کا ریڈی کیا تھا ابھی میں اس کو پور کر دوں گی یا پچھے تریقے سے پورا کریں اور میک شور آپ کا جو سیرپ ہو وہ تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے ابھی میں نے یہ گارنیش کے لیے اس کو یہ میں گارنیش کرنے لگی ہوں کسٹوسیس کو میں نے پاوڈر فارم میں بنا لیا تھا ابھی میں اس کی گارنیش کرنے لگیا یہ ہمارا کنافہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو آپ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں ہم نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ریسپی پسند آئی